ہیلو پرینٹس جے کے سٹیڈی میں ایک بار آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے تو آج ہم بات کریں گے جے کے ایس ایس بی کلاس پھورت کا جو کٹ ہے اس کے بارے میں کیا کٹ کتنا رہے گا یوٹی وائز کٹ کتنا جائے گا ڈیویجن لیول کا کٹ کتنا رہے گا ڈسٹک کس ڈسٹک کا کٹ کتنا رہے گا تو اسی پہ آج ہم نے یہ ویڈیو لائی ہے تو میں آپ سے بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک بھی کریں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ تین دن چلے ٹوئنٹی سیونتھ فیبکو ٹوئنٹی ایٹھ فیبکو پھوسٹ مارچ کو آپ کے پیپر ہوئے تو ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تین دن پیپر لیے ہیں جائے کہ اس اس بی نے وہ بھی آف لائن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن پیپر چلے ہیں آف لائن پیپر وہ بھی تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو پیپر جو ہوا اس کی ڈیفکلٹی لیول جو تھی وہ بہت ہائی تھی سب ہی کینیڈیٹس کا یہی کہنا تھا چاہے وہ سرینگر کے ہوں جمو کے ہوں یا چناب ویلی کو تو سب ہی کینیڈیٹس نے یہی کہا کہ جو پیپر تھا وہ وہ ٹاپ تھا ہم نے اس حساب سے تیاری نہیں کی تھی جس حساب سے پیپر آیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسا پیپر جو ہے وہ کیس آئے ایس میں بھی نہیں آتا ہے جیسا پیپر ہمیں آیا تو سٹوڈنٹس کا بھی کہنا سچی تھا کیونکہ جو پیپر تھا اس کی ڈیفکلٹی لیول ہائی تھی وہ ایسا نہیں پوچھا جانے چاہیے تھا کیونکہ جو سلیبس تھا وہ ٹین تھ بیس پہ تھا بیسک وہاں پہ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا جب سلیبس آپ نے دیکھا تھا تو وہاں پہ بیسک میتھا میٹھکس لکھا تھا بیسک ریزنگ لکھی تھی ٹھیک ہے تو جارنل انگلیش بھی تھی وہ سمپلی آنی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ جب پیپر دیکھا تو وہ بہر ٹاپ تھا ٹھیک ہے تو کہیں کسی دن تو پیپر کی ڈیفکلٹی لیول جو تھی وہ ریزنگ کی بات کریں تو ایزی تھی اور انگلیش ایزی تھی لیکن باقی میتھا میتھکس تھا جارنل نالیج تھا باقی جو بھی تھا وہ بہر ٹاپ تھا تو کل ملاکی اگر ہم بات تو اب ہم بات کریں گے کہ کس جسٹکہ کتنا کٹ اپ جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے کہ یہ جو کٹ اپ ہے اسی پہ آپ کی سیلیکشن نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا کہ کون سا کینڈیٹ ایسا ہے جس کے جس کو آر بی اے ٹھیک ہے اس کو پانچ مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرا ملیں گے آر بی اے کے پانچ مارکس ایکسٹرا ملیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے اس کو بھی پانچ مارکس ملیں گے جو کنٹریکچول پہ سروس کرتا ہے اس کو بھی یہاں پہ پانچ مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرا ملیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو سیلیکشن لسٹ ہے یہ فائنل جو اب بھی آپ کی لسٹ آئے گی وہ فائنل لسٹ نہیں ہوگی یہاں پہ پھوٹی پھائیو مارکس والا لگ سکتا ہے لیکن سکسٹی مارکس والا جو ہے وہ لگ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ نمبر جو ہیں وہ کینڈیٹس کو ملیں گے جیسے جیسے کسی کی آر بی اے ہے ٹھیک ہے اس کو پھائیو مارکس ملیں گے پھار اگزمپل کسی کینڈیٹس کے مارکس پھوٹی پھائیو ہے ٹھیک ہے پھوٹی پھائیو مارکس کسی کینڈیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اور ایک کینڈیٹ ہے جس کے مارکس سکسٹی ہیں تو اس کے بعد جس کے مارکس پھوٹی پھائیو ہیں اس کو پانچ مارکس آر بی اے کے بھی ملیں گے ٹھیک ہے اس کو زیرو ملے گا کیونکہ اس کے پاس آر بیئر نہیں ہے ہوم ڈسٹک جس کا ہوگا داس مارکس اس کو کس کے ملیں گے ڈوموسائل کے ٹھیک ہے تو اس کو اگر یہ دوسرے ڈسٹک میں ہوگا اس کو یہاں پہ بھی زیرو مارکس ملے گا اس کے بعد ہم بات کریں اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے اس کے بھی پھائیو مارکس ملیں گے یہ تو یہاں پہ سکسٹی پھائیو مارکس کے پہنچتا ہے اور اس کے سکسٹی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے ریٹر میں سکسٹی ہیں تو ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پھوٹی پھائیو وارہ بھی یہاں پہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ جب آپ کی لسٹ آئے گی تو اس پہ بھی ہم آگے ویڈیو لائیں گے کیا کیسے آگے سسٹم رہے گا ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں پہلے ہم کارٹ کی یوٹی کی اڈر کی یوٹی کی اڈر کا کارٹ کتنا رہے گا یوٹی کی اڈر کی ہم بات کریں تو اگر ہم دیکھیں ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں یوٹی کی اڈر کی وہ ہیں 436 پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے 436 پوسٹیں جو ہیں وہ یوٹی کی اڈر کی ہیں اس میں 231 ٹھیک ہے 231 پوسٹیں جو ہیں وہ اوپن میریٹ کے لیے ہے 45 SC ST کے لیے 43 3 سوشل کاسٹ کے لیے 13 ALC کے لیے 20 RBA کے لیے 58 PSP کے لیے 11 اور EWS کے لیے 36 ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں اس میں تو بڑے کینی ڈیٹس ایسے ہیں جو اس میں سوچیں گے کہ ہم دھر پہ ہی لگیں گے تو نہیں جائیں گے یوٹی لیول پہ ٹھیک ہے تو اس کے کارٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا کارٹ جو ہے وہ 60 to 65 رہے گا یوٹی کیڈر کا کارٹ جو ہے وہ 60 to 65 رہے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیویجن جمہو کی ٹھیک ہے ڈیویجن جمہو کی ہم بات کریں گے کارٹ کتنا رہے گا کتنی پوسٹیں ہیں ڈیویجن جمہو میں ٹوٹل ساری پھرینڈ ڈیویجن جمہو میں ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں وہ ہم اوورال کٹ کی بات کریں ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں وہ 1545 ہیں اور یہاں پہ جو کٹ رہے گا وہ 65 رہے گا ٹھیک ہے 65 اس کا کٹ جائے گا تو اس کے بعد ہم اب بات کریں گے ڈیویجن کشمیر کی ٹھیک ہے تو ڈیویجن کشمیر کی اگر ہم بات کریں 1616 پوسٹیں ہیں ٹوٹل تو اوپر میریٹ کے لیے 817 SC کے لیے 144 ST کے لیے 156 Socialcast کے لیے 54 LC کے لیے 60 RBA کے لیے 181 PSP کے لیے 63 اور AWS کے لیے 141 ٹوٹل پوسٹیں 1616 ٹھیک ہے 1616 ٹوٹل پوسٹیں ہیں تو اگر ہم ادھر کی بات کریں تو 60 کے ایرونڈ اس کا کٹ جائے گا ٹھیک ہے کشمیر ڈیویجن پہ جو پوسٹیں ہیں اس کا کٹ جو ہے وہ ساکھ نمبر جائے گا تو آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک بھی کریں اور اگر آپ کے پاس یا آپ کے پاس ابھی کوئی بھی سوال ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پہ کمیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنا کار جائے گا ڈیویجن کشمیر کا 60 مارکس اس کے بعد ہم بات کریں گے انہتناک ڈسٹک کی ٹھیک ہے معا کرنا میں شارٹ میں لکھ رہا ہوں تو انہتناک ڈسٹک کی ہم بات کریں تو ٹوٹل پوسٹیں یہاں پہ ہیں 393 بڑی پوسٹیں ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو کٹ کی بات یہاں پہ اگر ہم کریں تو 62 to 65 یہاں پہ کٹ رہے گا انہتناک ڈسٹک میں 62 to 65 اس کے بعد ہم بات کریں گے بانڈی پورا کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بانڈی پورا کی ہم بات کریں 165 پوسٹیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کٹ جو ہے وہ کام ہی رہتا ہے 55 to 62 یہاں پہ کٹ رہے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں 5 نمبر جو ہیں وہ نیچے اوپر ہو سکتے ہیں لیکن اور آل اگر ہم دیکھیں تو 58 to 62 یہاں پہ کٹ رہے گا تو اب ہم 12 ملا کی بات کریں 12 ملا ڈسٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے 563 538 پوسٹیں یہاں پہ ہیں تو کٹ کی ہم بات کریں یہاں پہ بھی کٹ جو ہے وہ 57 to 62 رہ سکتا ہے 12 ملا میں کیونکہ پوسٹیں زیادہ ہے اور کٹ یہاں پہ بھی ڈون ہی رہتا ہے اب ہم بات کریں گے بڑگام دس ٹھیک ٹھیک ہے بڑگام کی ہم بات کریں تو ٹوٹل پوسٹی 3 99 ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کٹ کی تو 56 to 61 یہاں پہ کٹ رہ سکتا ہے ٹھیک کٹ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا دون رہے گا اگر پیپر یہاں پہ سمپل آپ کو آتا تو کٹ جو ہے وہ بہت ہائی رہتا سیونٹی ایٹی سے اوپر بھی جا سکتا لیکن پیپر یہاں پہ ڈیفیکل تھا تو اس وجہ سے آپ کا کٹ کم ہی رہے گا اس کے بعد ہم گاندربل کی بات کریں گے گاندربل جسٹک کی ہم بات کریں ٹوٹل پوسٹ جو 116 116 ہے ٹھیک تو کٹ کی بات کریں تو 52 to 57 یہاں پہ کٹ رہے گا ٹھیک ہے 52 to 57 یہاں پہ کٹ رہے گا پہلے میں آپ کو کشمی ڈیویجن کا کٹ دکھوں گا اس کے بعد ہم جمہ ڈیویجن کی بھی بات کریں گے تو اس کے بعد پلگام ہم بات کریں 52 to 57 یہاں پہ کٹ رہے گا ٹھیک ہے کو پوارا کی اب ہم بات کریں کو پوارا کی ہم بات کریں 52 55 یہاں پہ کٹ رہ سمتا ہے ٹھیک ٹھیک تو آپ بھی کمیٹ کر کے لکھنا کہ آپ کے کتنے سکور ہیں اور آپ کی کٹ آگری وہ کون سی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو پہ کمیٹ کرنا اب ہم پلواما کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کپوارا تھا اب ہم پلواما کی بات کرتے ہیں پلواما بھی بیک ورڈ سٹک ہے ٹھیک ہے 116 پوسٹ ہیں کام ہی پوسٹ ایک دن پانچ نمر اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اسی کے آرونڈ یہاں پہ کٹ رہے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے اب شپین کی ہم بات کریں 132 پوسٹ ہیں 21 پوسٹ ہیں تو کٹ جو ہے وہ یہاں پہ 52 52 to 57 تجھے ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو end تک دیکھو ہم جمو division کی بھی بات کریں گے ٹھیک ہے ہر ایک district کی تو اب ہم سیدھے جائیں گے ڈوڑا district پہ ٹھیک ہے جو کی جمو division کا ہے یہ ڈوڑا district ڈوڑا district میں total پوسٹ جو ہیں وہ 304 ہیں تو یہاں پہ بھی کاٹ جو ہے وہ basically کام ہی رہتا ہے اور پوسٹ یں بھی زیادہ ہیں تو 52 to 57 یہاں پہ کاٹ رہے گا اب ہم جمو کی بات کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کاٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہائی ہی رہتا ہے تو بات اگر ہم کریں گے کٹ کتنا پوسٹ یہاں پہ ہیں 439 تو کاٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ 70 to 75 کاٹ رہے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہر وقت جو کا کاٹ ہے وہ ہائی رہتا ہے ہر اگر جسٹی کے مقابلے میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ فیسلٹی ہے کوچنگ سینٹر ویگیرا ہے تو یہاں پہ سٹوڈینٹ جو ہے وہ اچھی محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے ساری پھرینڈز بیچ میں پھون آیا تھا تو اب ہم بات کریں گے کٹھوا کی ٹھیک ہے کٹھوا میں ٹوٹل پوسٹ ہیں جو 385 ہیں یہاں پہ بھی کٹ جو ہے وہ ہائی رہتا ہے 75 270 یہاں پہ کٹ رہے گا اور یہاں پہ زیادہ چانس جو وہ مائنس رہنے میں ٹھیک ہے اب ہم کشتوار کی بات کرتے ہیں ٹوٹل پوسٹ ہیں 144 تو اگر ہم کٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 52 57 جو ہے وہ کٹ رہ سکتا ہے اب ہم اس کے بات پونچ کی بات کرتے ہیں ٹھیک 106 پوسٹ ہیں 52 55 یہاں پہ کٹ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے 52 55 اس کے بعد ہم بات کریں گے رجوری کی ٹھیک ہے رجوری جسٹک ٹھیک ہے ادھر کا جو کٹ رہے گا یہاں پہ بھی 52 to 57 جو ہے وہ کٹ رہ سکتا ہے اب ہم رام بن کی بات کریں گے رام بن میں ٹوٹل پوسٹ ہیں 158 کٹ جو یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی 50 to 55 رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی جو کٹ ہے ہر وقت کام ہی کٹ رہتا ہے یہاں پہ ریاسی کی بات کرتے ہیں ریاسی میں سب ٹوٹل پوسٹ ہیں جو ہیں 139 ہیں کٹ کی ہم بات کرے تو یہاں پہ بھی 55 to 60 کٹ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کمٹ کر کے لکھنا کہ آپ کی سٹک سے ہو آپ کے کتنے مارک جو ہیں وہ بند رہے ہیں ٹھیک ہے سامبا کی بات کرتے ہیں سامبا میں سب سے کم پوسٹ ہیں رہ ہم ہم سب ہم کٹ رہ 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 تو آپ اس پہ کمٹ کرنا کی آپ کیا لگتا ہے کتنا کٹ رہ 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 گا